ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک جنگل میں ایک گائیں تھی وہ بہت رہن دل اور ایماندار تھی جنگل کا ہر جانور اس کی تعریف کرتا وہ سب کے ساتھ مل کر رہتی تھی اس کا ایک چھوٹا بچڑا بھی تھا اپنے بچڑے سے وہ بہت پیار کرتی تھی بچڑا بھی ماں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا ایک دن گائیں اکیلے چارہ چر رہی تھی کہ اچانک اس طرف شیر نکل آیا موٹی تازی گائیں کو دیکھ کر شیر کے موں میں پانی آ گیا وہ شکار کی نیت سے گائیں کی طرف لپکا گائیں اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر گھبرا گئی اور کہنے لگی اے چندگل کے بادشاہ ذرا رکھ چاہیے میں آپ سے ایک گزارش کرتی میری بات سبر کے ساتھ سنیے میری دھر میں میرا ایک چھوٹا بچڑا ہے وہ ابھی صرف دو ہفتے کا ہے اسے چارہ کھانا بھی نہیں آتا وہ میرے واپس آنے کا انتظار کر رہا ہوگا اگر آپ مجھے محمد دیں تو میں اسے پیٹ بھر کے دودھ پلا اور جی بھر کے پیار کر کے واپس آتی ہوں گائیں کی باتیں سن کر شیر ہنسا اور بولا تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے کیا میں تمہیں بچڑے کے بہانے سے جانے دوں تاکہ تم واپس ہی نہ آؤ گائیں بولی اے چھوٹ نہیں بولتی آپ بے شک میرے ساتھ چل کر دیکھنے مجھے موت کا کوئی خوف نہیں سب نے ایک میں ایک دن مر ہی جانا ہے میری موت آج سے ہی مجھے صرف اپنے بچڑے کی فکر گائیں کی بات سن کر شیر بولا مجھے تم پر یقین تو نہیں مگر تم نے میرے سنے گزارش کیا مرنے سے پہلے تمہارے اس بات پر یقین کر لیتا ہوں چلو تم جاؤ اور اپنے بچڑے کو دودھ پلا کر واپس آؤ گائیں جلدی جلدی واپس آئی اپنے بچڑے کو پیٹ بھر کر دودھ پلایا اور اسے پیار بھری نظروں سے جی بھر کر دیکھنے لگی پھر اسے زندگی گزارنے کی کچھ نصیحتیں کی اور دل پر پتھر لیے جنگل کی جانے پھرنے لگی شیر وہاں اس کا بے سبری سے انتظار کر رہا تھا گائیں کو اپنی طرف آتا دیکھ شیر حیرت اور بے یقینی کی حالت میں آ گیا اور سوچنے لگا یہ گائیں کتنی اماندار ہیں اور وعدے کی پکی ہے معاہدے کے مطابق وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میری بھوک مٹانے آ رہی ہے ایسی اماندار گائیں کو اگر میں اپنے خودحرضی میں کھاؤں گا تو مجھے بھی گناہ ہوگا شیر میں گائے سے کہا تم واقعی اماندار اور وعدے کی پکی ہو تم بہت عظیم ہو میں تمہیں کھا کر اپنے آپ کو گناہگار نہیں کر سکتا تم گھر واپس جاؤ اور اپنے بچھلے کے ساتھ سکون کی زندگی گزارو گائیں یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور اس نے شیر کا شکریہ دا کیا نتیجہ سچائی اور امانداری کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں بائی بائی